بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے ویورز امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں جو طبیعت ہماری پہلے تھی اب الحمدللہ کافی بہتر ہے پہلے سے بہت شدید بارش تھی گرچ چمک کے ساتھ اور بہت بہت عرصے کے بعد بارش اس طرح تیز ہوئی ہے تقریباً دسمبر میں اس طرح تیز ہوئی تھی بارش آئی تھی اور اب بہت تیز بارش ہوئی تھی تو موسم جو ہے شام سے بہت پیارا ہو گیا تھا تو ایسے میں میں نے جو ہے وہ چکن کڑھائی بنائی تھی اپنے سٹائل میں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور مطلب دیسی سٹائل میں بنائی تھی تو آپ کے ساتھ بھی میں چاہتی ہوں کہ شیئر کروں تو آپ دیکھیں ہوں گے چکن چکن لیا ہے میں نے تقریباً یہ ٹیٹ کلو چکن تھا اور بڑے بڑے پیس تھی میں نے چھوٹے پیس نہیں کیا بلکہ میں ان کو اسی طرح رہنے دیا جیسے شاپ سے بن کے آئے تھے اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میں نے بیچ میں ڈالی تھی ٹیمارٹر جو ہیں وہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ تھے آدھا کلو سے اوپر تھے میں نے کچھ این بھی کیے تھے آدھا کلو سے اوپر تھے اور یہ تین پیاز آپ بولیں گے کہ پیاز کڑھائی میں لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح اسے بناتی ہوں کیوں ڈالتی ہوں پیاز اور ہڑی مرچے تھی اور یہ لسن ہے اور ادرک تھی نہیں میرے پاس اور مارکیٹ یہاں سے گاؤں ہیں تو گاؤں سے مارکیٹ بہت دور ہے تو اس لئے موسم ایسا تھا کئی نہیں کوئی بھی تو میں نے لسن ہی ڈال دیا درک نہیں تھی تو وہ سکپ کر دی ظاہرے جو چیز نہیں ہے پھر وہ نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں نے چھوٹی چھوٹی کٹنگ کی چھوٹی چھوٹی کیا درمیانی کٹنگ کی اور یہ دیکھیں یہ میں نے پیاز کٹنگ کی ہے لسن کو میں نے امام دستے میں پیس لیا ہے اور ٹیمارٹر کی میں نے کٹنگ کر لی ہے ڈرائی انگریڈینٹ میں میں نے ٹو ٹی سپون دھڑا مرچ لی ہے ہاف ٹی سپون ہلدی لی ہے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون ہی میں نے ثابت جو دھنیا ہوتا ہے اسے کوٹ لیا ہے اور ون اینہ ہاف جو ہے وہ میں نے نمک لیا ہے ٹی سپون اور آپ سب چیزیں جو ہے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیجئے گا میں نے جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیا ہے اس میں زیادہ کم آپ کی مرضی ہے تو یہ جی میں نے دھنیا اور وہ ہری مرچ لی ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دیکھچے رکھا ہے کڑھائی نہیں تھی میرے پاس چھوٹی تو بڑے دیکھچے میں کھلا بن جاتا ہے اس میں میں نے تقریباً ڈیٹ کپ میں نے آہل ڈالا کی ڈالا جو بھی آپ ڈالنا چاہئے میں نے کی ڈالا ہے اس کے بعد اچھا سب سے پہلے میں نے اس دیکھچے کے باہر جو ہے وہ آہل ڈھایا تھا تاکہ جب یہ اس جگہ پہ تاکہ جو آگ کی وجہ سے کالک لگتی ہے وہ ازیلی دھوئی جا سکے اس کے بعد میں نے اس میں آہل ڈالا اور آہل ڈالنے کے بعد اس میں لسن ادرک ہو تو وہ بھی ڈالیں لسن اور یہ چکن ڈال دیا تاکہ چکن کی سمیل ختم ہوئے اور اس میں ایک آرومہ سا آجائے لسن کا ایک اچھی سی خوشبو اس میں بس جائے اس کے بعد فوراً تین چار منٹ کے بعد میں نے اس میں پیاز آئٹ کر دیئے آپ دیکھ رہے ہوں گے پیاز میں اس لیے آئٹ کرتی ہوں تاکہ اچھی سی جو ہے گریوی آجائے اور بہت مزے کی بنتی ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ بنتی ہے ضرور ٹرائے کریں آپ پیاز کو ایڈ کرنے کے فوراً بعد میں نے ٹیمارٹر ڈال دیئے اچھا آپ بیف میں بنانا چاہیں تو آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں بس یہ حد ہے کہ بیف کا پانی آپ لسن کے ساتھ اس سے سکا لیں جب وہ سک جائے تب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ایڈ کریں تو یہ دیکھیں میں نے ٹیمارٹر ایڈ کی اس ٹیمارٹر کو تھوڑا سا میں نے ہلا لوں گی ہلانے کے بعد جو ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ اس کا ایک ایسا لوکہ ہے یہ ٹیمارٹر بیچ میں اس کے اندر ایڈ ہو گئے ایڈ ہونے کے ساتھ ہی میں نے جو ہے اس میں یہ ڈرائی انگریڈینٹ ڈال دیئے تاکہ جو ہے اسی پانی میں یہ پک جائیں کوئی دوسرا پانی اوپر سے نہ ایڈ کرنا پڑے تو مرچی میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالی ہیں آپ جو پسند کرتے ہیں ٹھیکہ پسند کرتے ہیں تو ایسی ڈال لیں اور اگر آپ ٹھیکہ نہیں پسند کرتے تو پلیز کم ڈالیے گا تاکہ کھانا آپ کا حراب نہ ہو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا اور یہ ساری چیزیں میں نے اس میں مکس کی اچھی طرح اس کو ہلانے کے بعد جو ہے میں نے تھوڑی دیر اس کو آئی سے دس منٹ جو ہے وہ دم دیا کیونکہ بیچ میں کچھ ٹیمارٹر جو ہیں وہ سبس تھے تھوڑے کچھے تھے تو اس لیے جو ہے میں نے تھوڑی دیر اس کو تیز آنچ پر یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ آنچ کیا کہ ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ بہت مشکل سے آگ جل رہی تھی تو جو ہے میں نے دس منٹ اسے اسی آگ پر چھوڑ دیا اس کے بعد دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا پانی سوک گیا تھا اور اب صرف پرائیک اس کو بس جو ہے بھوننا تھا مجھے اور بھوننے کے بعد جو ہے اس کی لوکا ہی تھے یہ دیکھیں موسیقی 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 پانی سوک گیا تو میں نے اس کے اندر ہری مرچے ڈالی ہری مرچے ہمیشہ میں جو ہے جب میری ریسپی یا جو بھی کھانا میں بناتی ہوں جب وہ بلکل تیار ہو جاتا ہے تب میں اس کے اندر ایٹ کرتی ہوں ہری مرچ اور کیونکہ اس کی پھر مزے کی خوشبی ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ڈیفرنٹ سا تو اسے ہمیشہ میں جو ہے وہ بلکل دھنمیان میں نہیں ڈالتی بلکہ اینڈ اینڈ پر ڈالتی ہوں تو پھر اس کے بعد جی میں نے یہ اے ون ٹی سپون گرم مسالہ کوٹ کے ڈالا اور یہ بھی زیادہ ہمارے گھر میں نہیں کھایا جاتا تو مجھے پسند ہے جو کہ تو میں نے جو ہے ایک ٹی سپون اور کڑھائی میں اچھا لگتا ہے آپ چاہے ہیں تو بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا میں نے صرف یہ ہی ڈالا ہے تو ماشاءاللہ ہماری کڑھائی ریڈی ہے بلکل اور بس میں جو ہے اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچ جو ہے وہ کٹن ہوئی بھی وہ اس میں ڈالوں گی اور اسے ہلاؤں گی اور بس اتار لوں گی بس ہماری ریڈی ہوگی یہ کڑھائی اور اس ٹائم پہ آپ ادرک بھی کٹ کر کے دھنیا کے ساتھ ڈال سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور یہ ہماری کڑھائی کی فائنل لوگ ہے ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی تھی بہت یمی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے کہ بہت ڈیلیشیس بنتی اور بہت تھک گریوی کے ساتھ بنتی ہے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو ضرور کمیٹ کیجئے گا بتائیے گا کیسی لگی آپ کو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے بلوگ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ